شامل کرتے ہیں چیچا وطنی سے جہاں پشاور سے کوئٹا جانے والی مسافر ٹرین میں دھماکہ ہوا ہے دھماکہ میں ایک خاتون جانبہاک جبکہ تین افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں نمائدہ سٹی رنگ نیوز ندیم بلو سے جی ندیم بتائیے گا جی بلکل یہ دھماکہ پشاور سے کوئٹا جانے والی جعفر ایکس پریس میں ہوئے جس میں ایک خاتون جانبہاک اور تین افراد زخمی ہوئے جہاں باق ہونے والی خاتون کی ڈیڈ باڈی کو ٹی ایچ کے اسپطال چیچا وطنی میں منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ایک زخمی جس کی حالت پیشناک بتائی جاتی ہے اس کو ٹی ایچ کے اسپطال سائیوال منتقل کر دیا گیا ہے دھماکہ کی اطلاع ملتے ہی آر پیو اور ڈی پیو سائیوال سمیت پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے جہاں پر بم ڈی سوپیزبل سکوارڈ سیٹری ڈی کرائم سین یونٹ کی ٹی میں شواہدے کٹھا کرنے میں مصروف ہیں تاکہ دھماکہ کی نویت کا تعیون کیا جا سکے آپ کو بتائیں منڈی بھاہدین سے جہاں نواہی کاؤں چک تین تیس خاصہ میں معمولی تنازع پر فائرنگ فائرنگ سے تین افراد جان کی بازی ہار گئے ڈیسٹریف پولیس آفیسر سادید حسین کھوکر پولیس کا بھاری نفری سیاہی اور ایلیٹ فورس کے ہمراہ دورہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹی میں تشکیل دے دی گئی علاقہ کی فیضہ سوگوارڈ دونوں پارٹیوں کے قتل ہونے والے افراد کی اتداد ساتھ ہو گئی مزید تفصیلات دیکھتے ہیں نمائندہ سٹی رنگ نیوز شان اشرف کی اس ریپورٹ میں منی باہدین کے نواہی گاہوں میں تہرے قتل کی لاریزہ خیض وارداد کے دوران جاب حق ہونے والے باپ بیٹا سمیت تین افراد کے قتل کی تفشیش کے لیے ڈیسٹریف پولیس آفیسر ساجد حسین کھوکر پولیس ایلیٹ فورس اور سی آئی اے کی ٹیموں کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور مقتولین کے ورسہ سے اظہار تازیت کی موقع کی تفصیل معلوم کی ڈی پیو ساجد حسین کھوکر نے ملزمان کی گربتاری کے لیے چار پولیس کی